بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ تریعیم قبلہ کے بعد ایک اعلان جنگ ہو جاتا ہے اب باقی ساری دنیا سے معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے ساتھ کئی مفاہمت نہیں کرنے ان کا نظام اور ان کی پوائیٹی اور ان کا مقصود اور مجد اور منزل اور مسجد این حجات اور ہمارے ساتھ کسی کسم کا تعلق ان کا بھی اعلان جنگ ہو گیا کہا کہ یاد رکھو مرحلات بڑا استقام قصند اور صبر آزمان آگیا ہے وَلَنَبْلَوَنَّكُمْ بِشَيْن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْغَالِ وَالْعَنْحُسِ وَالْسَمْرَاسِ اگلی آیت ہے درس دو بٹا ایک تو پر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اوپر کہا تھا نا اِنَّ اللَّهَمَا الصَّابِرِينَ آہا ہم تعلق بدل بدل کر مراقب ہم پہنچائیں گے تمہیں مختلف جس میں کیا ہوگا خوف بھوک مال و مطاب کا ضائع ہونا جانوں کی تعلق ہو جانا سیتیوں کا سمرات کا بلکہ جتنے کچھ تم کام کر رہے ہیں ان کا محاصر جو کچھ تھا یہ بھی ہوتا ہوتا ہے کہ اس میں تباہ ہو جائے یہ آبانے والا ہے مقام اس لیے تمہارا سبلہ متین ہو گیا ہے تو کبلے کا تعیم برادرانِ عزیز اس کے عواقب میں یہ کیلئے آ رہی ہے کہ اب یہ کچھ ہونے والا ہے یہاں رکھو اللہ بھی کبلے کا قائم ہو کر لے نا مودر کبلے شریف والی بات نہیں ہے یہ کچھ ہوگا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان حالات میں ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو بشار سے دے دو کچھ خبریاں دے دو ان کو تو ہی راستہ ہو اور اس پر ان جا فشانیوں کی چلنے والے ہوں چلنے سے پہلے بشار سے مل جاتی ہیں ان کو بشار سے بات سیدھی کیا ہے تو ہی فارمولہ ہو اس کے مطالب لیانت کے ساتھ سیدھی کیوں کو نوز پہرہ ہوں پہلے ہی بتا دیا جا سکتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس لیے کہ یہاں ہر چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے جو چیز قانون کے مطابق ہوتی ہے اس میں پریڈکشن جو ہے تو وہ کوئی پر ہنگو ہی نہیں ہوتی وہ تو ایک حقیقت ہوتی ہے جس کا اعلان کرنا ہوتا ہے بشار صادرین کچھ خبریاں دے دے ان کو صادرین کون ہے یہ میں نے کہا تھا نا کہ صادرین تو وہ ہے جو ہمارا مصابق ہے اور صادرین کے ہیں اللہزینہ یعنی موضو خود ہی تشریف کر دیتا ہے قرآن اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُصِيبَتْهُمْ عام الفاظ میں تو یہ کہ جب ان سے کوئی مصیبت آتی ہے لیکن ارلی قائدے کی روح سے اَسَابَتْهِمْ مُصِيبَتْ اُن کے مانے جو کچھ بھی ان کے اوزر بیٹتی ہے جو حانسہ بھی ان سے گزرتا ہے جس چیز کا بھی سامعہ انہیں کرنا پڑتا ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ واقع ہوتا ہے کچھ بھی ہو کچھ بھی ان کا ردی عمل کیا ہوتا ہے ردی عمل یہ ہوتا ہے کہ کیا ان مسائد ان تکالیف اس قسم کے ان تحانوں سے ہم اپنا رخ کسی دوسری طرح موڑ لیں گے کیا اس سے یہ ہوگا کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں اب اگلا قدم اس طرف ہمارا نہیں اٹھے گا ہمارا قدم اب کسی دوسری طرف اٹھائے گا کیا یہ ہوگا میں کہا کہ یہ چاہتے ہیں سابر اسے نہیں کہتے ازاز آواتوں مصیبتوں کالوں وہ کہتے کیا ہے عزیز عالمان اگلے الفاظ وہ ہے بس قسم کی سے جب دین مذہب میں تبدیل ہوا اور ہمارے ہاں یہ چیز ہوئی انتہائی میں چارگی کے عالم میں بے دوسری کے عالم میں جب علاج کرتے کرتے ناکامیاں ہو جائیں اور اس کے بعد مر چاہے تو اس کے بعد ہوتا ہے تو جی پھیل کیا ہوا کہ جی تو تو مر گئے اِنَّا لَلَّهُ وَإِنَّا عَلَىِٰ رَاجِهُونَ یعنی آپ دیکھیں ہر موقع جس میں آئی مصیبتوں میں آنسوں کب کبھی چاہی ہوئی ہے اس کے بعد اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَىِٰ رَاجِهُونَ دیکھئے آپ قرآن کی اس مطابق سے کہتا ہے کہ یہ جو ان مواقع میں ثابت قدم رہتے ہیں ہر مشکل کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں جو حد سے گزرتا ہے اس میں قدم بڑھتا چکا جاتا ہے ایسے وقت میں جب ان کے اوپر انتہا کرنے کا ثبرات مرحلہ آتا ہے وہاں پھر وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَىِٰ رَاجِهُونَ کیا بیراتا ہے اس کی صورت سے ہم ہم نے اپنے آپ کو خدا کیلئے زخص دیا ہوا ہے ہمارا حق کا دموزی کی طرف ہوتھے گا اِدھر اُدھر جا رہی ستا کرنا ہمارا اللہ بہلا بابا دھرے کم ہو جس کا کچھ اطنا ہو ہمارا اطنا کا ہے ہی کچھ نہیں اس لیے ہمارا کیا دورنا ہے ہم نے تو یہ دونوں چیریں بھی میٹھنی ہوئی ہے مال اس وقت ہے ہی وہ پہلے دے جائے باقی رہی جان وہ ہم نے پہلے دیوش رکھی ہوئی ہے وہ ہمارا ہمارے پاس ہے مانتا ہے جاگے اگر کہتے ہیں تو وہ چھتی ہوئی انسانہ میں رہا رہی ہے لیکن کہتا ہے اِنَّ لِللہ کیا لفظ عزیز عالمان کے لام لِللہ کے لام میں جس میں کیاوکیں بھر دی ہیں اِنَّ لِللہ ہم یک ہم ہے انس کے وقت کر دیا ہوا ہے سہاں ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے اس کے لیے ہیں یہاں بیٹا محافظ لیے ہیں عزیز عالمان لِللہ اس کے پروگرام کے لیے ہم نے وقت کیا ہوا ہے نام یہ ہے یہ اس کے ہے لئے اس کا ترجمہ نہیں ہوتا اس کے متعین کرنا مقصد کے حصول کے لیے ہم نے وقت کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو اس لئے ہمارا سب کو جو ہے وہ اس کے لئے وقت ہو چکا ہوا ہے اس ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب خونِ بگر وضیعت سے وزانِ یاد پارا تو ہمارا سب کو رہی ہے یہ تو ایک ایک ترجمہ ساتھ دینا پڑتا ہے لِللہ ایک وہ اپنا باقی جو کچھ آ اس تمہیں ایک تم ہمارے ہو باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے اِنَّ لِللہ اِنَّ لِللہ کیا بات ہے کتنی رئیمتہ عدیل یہ مقصد کیا تھا اللہ تمہیں لئے رکھ لیا اور باقی جو کچھ ہے وہ کہتا ہے لے جاؤ لے چاہتا لگے میں نے ایک تمہیں ایک تم ہمارے ہو ہاں باقی جو کچھ ہے سب تمہارا ہے اِنَّ لِللہ اور اس انداز سے یہ اِنَّ لِللہ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ کی زبانی جو ذاتِ اقبت و از آزم نے اپنی صیرتِ ترجمہ سے بتا دیا تھا کہ کس طرح سے انسان اور اس کا سب کچھ 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 کے لئے وقت ہوتا ہے سکس اوور وان سکس کی تھیلی چھے بٹا ایک سو تریسٹ کن آہ لیکن سنیے کہاں یہ کہاں اے کن کہاں کہوں یہ کہ ایک آیت ہے ایک درستہ مضوع بن جاتی ہے قُلْ اِلَّنِ حَدْعَانِ رَبِّ الْا سِعَاتِ مُتَقِيمِ انتے اعلان کر دو کہ مجھے تو میرے خدا نے سراتِ مُتَقِيم کا راستہ بھی با دیا ہوا ایسا ہے سنو سراتِ مُتَقِيم کا راستہ جیا ہے دیناً قیاماً لِلَّةَ إِبْرَحِيمَ حَنِیفَا وہ راستہ جس کے اوپر مُوسطِ عَلَى ہمارا عِبْرَحِيم جَلَا تھا یک تو ہو کر چاروں طرف سے کچھ کر چیز میں ایک طرف جانے والا وَمَاْغَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک اس نے نہیں کیا اس کے اندر اب سنئے توحیر کی تفصیل کیا ہے اس کے اندرل امیل ان سے کہہ دو کہ حق میرا نرمہ میرا چیزیں یار جمین کا میرا مکسکل مہربی بسکار بسکار بسکٹ وہ ی آئے مکسکر بسکٹ پھر اس کے دیئے ہوئے پروگرام کی تکلیل کے لیے تکلیل وَبِذَالَكَ اُمِرْتُو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہونا ہے وَأَنَا أَوَّلُمُسْلَمِينَ لو میں سب سے پہلے بھکا آئے دھوکو میرے ساتھ جس میں بھکنا ہے میں کہنے والا اَنَا أَوَّلُمُسْلَمِينَ کا تعذیب آنے مانگ یاد رکھئے اس قوم میں جماعت پاعت یہ دروح مسجد کے ارام کی طرح اسی کا اقتدا کرتی ہیں وہ تہلے کہتا ہے اَنَا أَوَّلُمُسْلَمِينَ جو یہ نہیں کرتا اس کے پیسے میں کوئی جھتا یہ بات دوسری میں کیا یہ رہا تھا یہاں کہ یہ جو کہا ہے اِنَّا لِلَّهِ اس اِنَّا لِلَّهِ کے معنے کیا اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُسِ وَمَحْيَاجَ وَمَمَاتِ لِللَّهِ لِللَّهِ اُڑھا کے پروگرام کے لیے ہم نے یہ سب تقضیف کیا ہے یہ ہے نو اس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے تو وہ کیا ہے پروگرام کہا رب العالمین تو وہ بھی عالمینی اور پروگرام کیا ہے تمام نو انسانی کے لیے تمام نو انسانی کے لیے تمام نو انسانی کے لیے تینکان کی طبی زندگی کی نشون ماہ ہر اس کیسے ہوتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے کھاتا ہے اس کی ذات کی نشون ماہ ہوتی ہے اس کیسے جو دوسرے کے لیے دیتا ہے زندگی میں سب کچھ عالمی اپنی میند کا محاصل معلو دولت یہ دیتا جاتا ہے یہ بھی بڑی چیز ہے آخری ایک اور چیز ہے جسے جسے محفوظ لکھنے کے لیے جس کی حاضر کے لیے پریزرویشن آف سیلس جسے کہتے ہیں اس کے لیے زندگی میں سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کو محفوظ لکھنے کے لیے اور جب دوسروں کی نشون ماہ کے لیے ضرورت پڑے تو جوشت جان بھی لے دیتا ہے اگر یہ زندہ نہیں ہے تو اور پھر زندہ کون ہوگا ان کے لیے ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ یہاں ایک اور آفڑی اہم بات چالس کیا جائے قدم قدم پر غیر قرآنی تطورات جو مروج ہو کر این اسلام بن گئے ہیں قدم قدم پر راستہ رکھنے سے اِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُونَ اس کی طرف ہم جانے والے دیکھا اپنے ذیب میں یوں ہی آتا ہے کہ اللہ میئے سے ہی اور ہے ہم سے ہی اور ہیں اس زندگی ذات میں صورت کہ ہی ہم انتظام نہیں ہیں مرنے کے بعد البتہ ہم ان کے پاس چلے جائے ہیں یہاں یہ صورت نہیں ہے یہاں تو ساری عمر کرتے رہی ہیں راہ میں ہم ملے کہاں مذہب میں اور گرائے گئے اور گلاؤا ہونا دے موتن دی انجھ لڑھ دیں اور وہ خدا جو کہتا ہے جہاں بھی تم ہوں ہم دوبارے ساتھ ہیں کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد ہم اس کی طرف جائے ہیں وہ کہتا ہے ہم تمہاری شاہ رکھ سے بھی زیادہ چلے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شاہ رکھ کا چیرہ ہے رب مل دائے گا نا عزیزان ایک میدان ایک میدان کے اندر پھر وہ ایک میدان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ وہاں سارے جمع ہوں وہاں یہ سب کچھ ہو یعنی سیس کا استطور ہوتا ہے جگہ کا لکیلیٹی کا اس طرح سے وہ ہے تو دین میں ہی ہے کہ کچھ خاص مقام ہے وہاں ہمیں جانا ہے مرنے کے لئے میں نے عرض کیا کہ خدا تو اس وقت بھی وہ کہتا ہے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوں شہر اکثر ہی قریب ہے تو کسی جبہ جانا جو ہے یہ سوال نہیں ہے یہ جو ہوئے ہمارے اہل شریف اہل طریقے تو ایک کلم آگے بھڑتے ہیں اہل اگے نہیں بات نہیں ہے یہ راجون ہے کہا اس کے معنی ہوتے ہیں پھر اس نے لوٹ کے وہیں جانا جہاں سے آئے تھے اچھل اب انہوں نے یہ ایک قدم اور بڑھ کے پہلے بتا دیا کہ پہلے وہاں تھے اس کے پاس پھر یہاں آگے یہ ہو گیا برد یہ ہو گیا حجر پھر اس کے بعد جو موت آئے گی پھر نہیں چلے جائیں گی یہ کیا چیز ہے بڑی گہری چیز عزیزان ایمان غواب طلب ہے زیدان کا جو تصور ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ روح جو تھی وہ پرم آتمہ کی ہے پرم آتمہ مکمل بڑی روح اس آتمہ کے حصے یہ انسانوں کی روح جو ہے جسے آتمن کہتے ہیں انسانی روح یہ اس کے حصے ہیں اس میں سے یہ نکل نکل کے نکل نکل کے انسانوں کی روحیں بنی یہاں آگے روحیں انسانیں یہاں آگے وہ تھک گئی مادے کے دلدوں میں کھوڑے کے دلدوں میں ہم اس روح کے لیے مقصد زندگی یہ ہے کہ اس لادے کی دلدن سے اپنے آپ کو نکال کر پاک ساتھ ہو کر پھر آکے اسی سے مل جائے جہاں سے یہ آئی تھی یہ اسے کہتے ہیں رجت اللہ خدا کی طرف جوڑ کے پھر چلے جانا ویدانت کا یہ عقیدہ ہے ہندو ان کا تطلب کیسے کہتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اغاغون کا چکر اس لیے ہے کہ یہ جو آتمہ کی فرم آتمہ کی روح کا حصہ یہاں آگے ہے مادے میں اس کو چکر دیا جائے ایک زندگی کے چکر میں اگر یہ مادے کا دلدہ سرک نہیں نکلی یہ علائشیں باقی ہیں پھر پہتر دیا جائے پھر پہتر کیا جائے وہ پروہوں پہتر اس کو دیتے ہیں آن آنکھ کے یہ اتنے بڑے چکروں سے چکروں سے اسے دھن چکر کہتے ہیں پھر اس میں سے یہ مادے کی علائشیں بلکل پاک اور ساکھ ہو کر اپنی اصل سے جا ملا یہ ذرا پروگرام دیکھی ہے ایک اتنا عظیم افضاء کے ہاں کا جائے یعنی جیسی وہ روپ ہی پہلے اس کو وہاں سے اگرات کار سے پھتایا جہاں دیئے کروہوں اور کچھ اکر چکر دینے کے بعد یہ بنا گیا ہیں یہ تیرا تیرا ہی اثرا نہ ہو جیا یعنی اور اس سے کارنا چہاں پڑا اچانی بڑی ریاستیں کلے کاتلے پڑے پہاڑیوں پر کھڑے ہیں ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے کام اٹھائی ہوئی ہے کینوں کے بسکت کے پرے میں چاریس ساریس دن کے خاترے میں کھڑے ہیں کہا ہے کہ لیے کہ اس دین ایسا باننے میں ایسا دینے تھے خدمت براتنانے بائن ہی آج کے ہمیں ہی تو خدمت آیا اور حدت المجود چلائیا اور اس کے بعد پھر شائری کی حصے بکشنو از میں تیو حقائف نیت نج ہر جتائی ہاں ستائے نیت ند ہاں بنصری کی مینے سے سنو نجستہ سے کٹ کے یہاں آگے دیکھائیں شاید کی تطویرات کہتا ہے یہ جو بنصری کی مینے سے رونے کی آوازیں نکلتی ہیں یہ یہ رونہ ہے کہ اپنی اصل سے کٹ کے یہاں ہی آگئی یہ جو شراق ہے یہ جو ہیدر ہے اپنی اصل سے الگ ہونے کا یہ اس فراب پھر ڈالے ہیں جو بنصری سے سن رہے ہو اور پھر تشریف کہ یہ جس میں انسانی منکری ہے اتھارے شیب ہی آگے نجمہ تو وارے شاہر ہے وارے شاہر کہہ گئے آگے کیا تیجیو شیب پانساتو دیکھے رہے ہیں جسے یاد ہے وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہاں تیجیو شیب پانساتو دیکھے ہیں یہ وجود ہے انسان نے اس میں یہ چید ہے مولا ناکون کہہ گئے نہیں بھی وہ وارے شاہر کہہ گئے نہیں بھی یہ تیجیو شیب پانساتو دیکھے رہے ہیں این ایسلام باندے این ایسلام کہاں یہی مولا ناکون فرماتے ہیں کہ مند قرآن مرضہ برداشت ہے مصطفہ کے ایسے شغاف تاتھ قرآن کا مرضہ ہم نے دے لیا ہے یہ جس لوگوں کہ پاس یہ قرآن ہے معاذ اللہ یہ تو سچوری ہوئی ہے دنیا ہماری جو ہم نے کتوں کے عارض ہے بات کہو تو گستافی ہو جاتی ہے کہتے ہیں پانسی بید رہے ہیں مزوجزان کے ہاتھ میں یہ کچھ کہتا ہے قرآن کو کہاں دے جاؤں یہ غفتاقی نہیں ہے یہ قرآن سے مرض ہم نے لکا لیا ہے اور یہ کچھوڑی ہوئی حدیعہ ہیں جو کتوں کے لئے ہم نے خیل دیا ہے مہارات اس کو یہ لوگ کہتے ہیں رجت خلندہ پھر خدا کی طرف لوٹ کے جانا لوٹ کے جانا اس کے معنی کر دیئے وہاں سے آئے تھے پھر وہاں لوٹ کے جانے والی بات یہ تطور عزیز عالمان غدانت کا تطور آپ کے ہاں آکے غادتِ وجود بنا پھر یہ مرضی قرآن بنا یہ اینِ دین بنا یہ معرفت کی باتیں ہوئی ہیں یہ سنی ہوئی نہیں ہیں بے پور باتیں کہتے ہیں ہم خدا سے پوچھا کہیں یہ سارا کوئی جو کسی ہے خلد اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْإِلَيْهِ اَنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْإِلَيْهِ اول کو دیکھی آیا جس مقام سے اتنے بڑے بڑے امتحانات اور بھول مارجوان کی تباہی میدان جنگ میں جانے دے کے گئے ہوئے مقتودوں میں کی طبیب اللہ استقامت سے یہاں کھڑے ہیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور مل کن پر رہا ہے پہلے میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ کس قسم کے یہ مراتبے اور ریاضتیں ہو سکیں ہیں یہ جو ہے نا یہ جہاد مدان جنگ میں جانا تلوار کے گردن کے پھانا کہتے ہیں یہ جہادِ اقضر ہے چوتہ سا جہاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ دینا ماہو میں جو جہاد کیے ہیں اتنے یہ سارے جہادِ اقضر سے جہادِ اقضر کیا ہے اپنے لحظ کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے کمرت پید ہی جہاد کرنے ہوئے ہیں کمرے میں بیٹھے ہو نفت پوشی ہو رہی ہے اور اس کا نام جہادِ اقضر رکھا جا رہا ہے چلے ہو رہے ہیں میں نے حضرت کیا تھا قرآنِ کریم میں یہ حکم کہ تلو سے رہا رہی ہیں جاؤ نکلو چلے پھلو چاہت کرو زمین کخرا لکم محافظ کسی زمین کی سیاہت نہیں آتوانوں کے لئے جاتے ہیں اجرامِ قلقین سلام جاں انتظار کریں گے کیوں کیا بات ہے؟ پھر لے گے وہ تو چاریس دن کے بعد آپ پسیز لائیں گے۔ کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کی ہونڈیا ہے؟ یہ کہ حاضر اجمر ہونڈیا ہے۔ عزیز آر امان، اس قسم کی سنکشیرِ برہنا قوم کو اس مقام پر لانے کے لیے اتنی بری صاحبوں کی ضرورت تھی کہ پھر چھوٹی صاحب سے یہ قوم مر نہیں سکتی تھی۔ جس قوم کے جہاد میں کیسر و کسرہ کے تختوں کو ہلا دیا تھا اُس گام کو ایسا بنا دے نہ کہ کیسر و کسرہ کے تختوں کو اپنے سنکھیں اوپر اُڑھائے اُڑھائے پھرے وہ اتنی بری صاحبوں سے بھی قوم بر سکتی تھی۔ اس قسم سازش میں بر نہیں سکتی تھی۔ وہ صحاب عظیم جو قیامت تک کے لیے زندہ تھی وہ اسی صورت میں غیر محصر ہو کر رہ سکتی تھی کہ اُس کی آیتوں کے یہ معنی کیے جاتے ہیں اور یہ مفہول ان کو پہلایا جاتا ہے۔ اب اِلَّا لِلَّا وَإِنَّا عَلَىِٰهِ رَاجِهُونَ کہ یہ معنی لے گئے۔ کہ ہاں صاحب یہ چیز موت کے بعد وہاں جانے کی ہوئی گیا۔ کہ کوئی حادثہ اتنا بڑا جو آج ہے جس کی کلافی نہ ہوتا کہ او غرم کے پہاڑ ہوتا ہے۔ جو ہی آپ سنتے ہیں بے ساتھ کا خبال سے دکھتا ہے اِلَّا لِلَّا وَإِنَّا عَلَىِٰهِ رَاجِهُونَ کسی جگہ کوئی سونک آتا ہے اس کو پوچھتا ہے کہ کیوں خیل خیلی جاتا ہے؟ کیا بات ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کا یہ معنی ہو گئے۔ پھولت ہی ہماری ہو گئے۔ وہ اس سے پیشتر یہ ہوا کرتا تھا وہ بڑے بڑے پوستر لگا کرتے تھے۔ کہ وہ خادمِ روزہِ پیجدہ شیخ احمد انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ غلغلے آئیں گے اور یہ طوحان آئے گا تناب آ رہا ہے تو نمازیں پڑا کرو، وزانیں دیا کرو، یہ سب کچھ کیا کرو۔ یاد ہے نا آپ کو یہ لگا کرتے تھے پوستر، ہر جگہ لگا کرتے تھے پوستر ساتھ۔ تو وہ پوستر لگا ہوا تھا اور لوگ پائے رہے تھے۔ پھولت مرازی آ گیا۔ کہنے لگا یہ کی ہے گا۔ کہنے لگا یہ مکیل قیفوں آیا ہے گا اچھے ہار، کہنے لگا یہ کہ لو قیفیہ آیا ہے گا تو یہ صحفحان آیا گا جلدلے آمدے، نمازہ کرو روزے رکھو اتاک کچھ کرو۔ کہنے لگا مکیوں کریں خیر بھی خبرنا آئے گا۔ جہاں آپ کے کان میں آواز پڑی، اِنَّا لِلَّهِ آپ نے سمئے لیا بھی مکیوں آئی خبر کے عزیز عالمان اتنا عزیم میں کہتا ہوں اتنے بڑے انقلاب کا اور کوئی نعرہ نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا کہ النظیم یزا عصابت مصیبت یہ ہیں وہ لوگ کہ بڑے سے بڑا حادثہ بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے سوچ کی طرح مضبعا کر ریکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہوں تم اس میں ہم در جائیں گے ہمارے قدم دوسری طرف اٹھ جائیں گے اس لیے تم ہمیں دراتے ہونا کہ ہم یہ راستہ چھوڑ دیں گے ہم اس منظر کو چھوڑ دیں گے ہم اس اگنے طرف میں چھوڑ دیں گے کیا کہتے ہو تم تمہیں پتا نہیں ہے ہم کون ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم نے تو اپنے آپ کو بس کیا ہوا اس کام کے لیے آئے جتنا لراحادثہ آتا اور دیکھو ہمیں الہِ راجعون کہلے ہم اپنی منظر کی طرف روپ کے سرکتے روپنے والا ہے آدم آنا نال کے رہے رسا نظام نہیں ہونا گرادرانی عزیز یہ تھا اِنَّا لِلَّهِ بَاِنَّا اِنَّا اِنَّا اِرَحِ رَحِ 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 وقت ہو گیا اور کچھ آئیسی میں وہ میرے درد سوا ہوتا ہے آگے ہمت کی نظر آتی اور اس لیے بھی کہ آگے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ وقت بکتا جان نظر دینی پوری